اسلام علیکم دوستو رائزنگ پلانٹس میں خوش آمدی آج ہم نرگس کا پودا اگانا سکھیں گے نرگس ایک کٹ فلاور کی ورائٹی ہے نرگس کا پودا خوشبو کی وجہ سے گلدانوں میں بڑے شوق سے لگا جاتا ہے اس پر زرد اور سفیز رنگیں پھولتی ہیں تو اس کا سیڈ جو ہوتا ہے یہ بلکل پیاس کی طرح ہوتا ہے یہ اس طرح بلکل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ جس کے نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کی جڈے ہیں یہ میرے پاس کچھ بلکل ہیں یہ ان کی سارے انہیں جڈے نکالنا شروع کر دیئے ہیں ابھی اکتوبر ہے تقریبا آج چھے اکتوبر ہے لیکن میرے ان بلکلیں جڈے نکالنا شروع کر دیئے ہیں اور یہ جال دے گروہ شروع کر دیں گے تو جب سیزن آف ہوا تھا تو میں انہیں پولیتھین بیگ میں رکھ دیا تھا اپنی جگہ سے نکال کے چھوٹے چھوٹے شاپر بھر دیئے تھے اس طرح یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس میں میں نے یہ آپ اس کی جڑیں بھی نظر آ رہی ہوں گی یہ میں آپ کو دیکھا دوں یہ دیکھیں ادھر بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ اس طرح ہوئے ہیں کہ سیزن آف ہوتے ہی میں نے ان کو پولیتھین بیگ میں رکھ کے تو اس میں یہ جو مٹی ہے یہ بالکلی نظر ہے یہ تقریباً اس میں زیادہ تاریت ہے اور تھوڑی بہت مہرم مٹی ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گی یہ جڑیں اس سے میں نے تقریباً پندرہ دن پہلے ہی پانی دینا شروع کیا اس کے پہلے سائدہ اور درخت کے نیتے میں نے رکھ دیا تھے اسی طرح یہ ان میں بھر کے چھوٹے بیگ میں تو یہ دیکھیں مٹی بہت ہی نظر ہے یہ ابھی میں آپ کو ایک بلب نکال کے دکھاتا ہوں یہ میں آرام سے مٹی نکال رہا ہوں تاکہ یہ جڑیں خراب نہ ہو جائیں ماشاءاللہ کافی ہیلڈی بیلن لیں یہ یہ دیکھیں دوستو اس کی بھی ماشاءاللہ شاندار جڑیں آ چکی ہیں یہ کیونکہ پارٹ جو میں نے پولتین بیگ میں لگایا تھے یہ بیگین کے لیے نہ کافی تھے تو اگر انہیں پولتین بیگ نے بھی لگانا ہو تو آپ بڑے بیگ لیں یا پھر کم اکم بار انچ کے گملہ استعمال کریں کیونکہ اس کی جاڑ جب تک لخیض مٹی میں نہ ہوگی تو یہ اچھے پھول نہیں دے گا آپ کو جب اچھے پھول نہ ہوگی تو ہمارے اس کو اگانے کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے تو چلی اسے لگا کے دیکھتے ہیں میرے پاس یہ جو پارٹ پڑے ہیں یہ گملے ہیں یہ بارانچ کا گملہ ہوتا ہے اس میں میں نے بھل مٹی بھر دی ہے تقریب ان ہاف اور یہ میرے پاس میں آپ کو دکھا دوں یہ پڑی ہے یہ کمپول بھل اور ریت مکس ہے تو یہ کافی ذرخیض ہوتی ہے اس میں پودا آسانی سے اگاؤ کرتا ہے اور اچھا اگاؤ کرتا ہے یہ میرے کچھ پہت دے پڑے ہیں جی تو دوستو اب اللہ پہ لگاتے ہیں یہ اس کی ناشاالہ بہت ہی شاندار جڑیں نکلیں گے ابھی میں نے اس کے جڑیں زیاد ہیں جڑیں زیاد ہیں تو میں نے اس کے ہاتھ اپنے مٹی ڈال دیا پہلے ہم نے اس سے ایک انچ یا دو انچ گہرہ دبانا ہے تو میں اب اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہوں مزید اس کے اوپر مٹی کو دبانا نہیں ہے بس ایسے ہی تقریبا گملے میں ایک ان جگہ چھوڑ کے پانی کی جگہ چھوڑ دیں گے اور سائیڈوں سے آپ دگا سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے بلک لگا ہے اس کو وہاں سے نہیں دبانا تھوڑی سی مزید مٹی اٹھ کر دیتے ہیں یہ ہمارا گملہ تیار ہوگا اب اس سے ہم نے پانی دینا ہے اسی طرح دوسرے پارٹ میں بھی میں آپ کو جلدی جلدی لگا کے دکھا دیکھوں دیکھیں دوستو کافی شاندار بلب ہے اور دو اکٹھے ہو چکے ہیں ابھی میں ان کو الہیدہ کر دوں تو یہ میرے دو پودے تیار ہو سکتے ہیں لیکن میں ابھی ان اکٹھا ہی لگا رہنے دیتا ہوں تاکہ یہ گملے میں زیادہ خوبصورہ نہ بڑھا ہے ہم نے اس بات پر چاہ رکھنا ہے کہ ہم نے ایک سے دو اینچ سے زیادہ گیا رہ نہیں دبانا کیا بس کہ ہم تین اینچ تک بھی دبا دیں تو یہ پودا نکل آتا ہے لیکن دیر لگاتا ہے یہ پودا بھی چار ہو گیا اسی طرح جو میرے پاس یہ جو بلب بچے ہیں تو ان کو میں نے یہ پولیسین بیگ لیا ہے یہ بڑے ہیں کافی تقریبہ ان میں کافی ساری مٹھی آ جاتی ہے آپ سائز چیک کر لیں میرے ہاتھ سے بھی کافی اوپر ہے باقی میں نے ان پارٹ میں لگا دینا ہے چھوٹے پارٹ میں اگر آپ لگائیں گے تو اس کے شاندار پول نہیں ہوں گے ہم نے پانی ضرورت کے مطابق دینا ہے اور جب بھی پانی دینا ہے بھار کے دینا ہے کیونکہ اس کے سیڈز گہرے لگے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں تو انہیں سپرنگ کل کے مدد سے پانی نہیں دینا ہمیں ڈیٹ پانی دینا ہے کچھ اس طرح بھر کے اور اس دوسرے پارٹ میں سپرا دے جاؤں گا اس طرح ابھی انہیں تین چار دن پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو اسے میں تین چار دن بعد ہی پانی دوں گا کر آپ ہر روز پانی دیں گے تو آپ کے سیڈ خراب ہو سکتے ہیں جی تو دوستو ہم نے جو نرگس کے بلب لگائے تھے ماشاءاللہ وہ نکل آیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایک ایک بلب سے یہ ہمارے جو غنچے نکل رہے ہیں دو تین ہو گئے چار پانچے تو اب یہ ایک بلب سے چھ بلب مزید بن جائیں گے اور ہمیں یہ فلاورنگ بھی دے گا اسی طرح یہ دوسرا ہے اس کے آس پاس میں نے یہ سٹیشن کے پودے لگا دیا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلب کے ساتھ یہ میرے دو بلب تھے اکٹھے چمٹے ہوئے تو کافی ہیلدی پودے ہیں اس کے بھی پانچے پودے نکل چکے ہیں تو اس سے بھی جب یہ پول ختم ہونے کے بعد نیچے ہمیں پانچے بلب مل جائیں گے تو جو ہم نے اسی طرح لگا دیا تھے یہ بیگز میں تو یہ بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کافی جاندار پودے ہیں اور اس کی روٹس کافی گہرائی تک پہنچ چکی ہے اور بھی کچھ جو میں نے کیاری میں لگائے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا تھا یہ جو کچھ پودے میں نے کیاری میں لگائے تھے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ پودے یہ چھوٹے بیگز میں ہیں ابھی آپ پودے جاندار ہیں تو انشاءاللہ جلدی ان پر فلاورنگ شروع جائے گی جیسی سیزن ان کا سٹارٹ ہوتا ہے امید ہے آپ کو لگانے کا یہ طریقہ پسند آیا ہوگا اگر جن دوستوں نے نرگس کے پھول لگائے ہوئے ہیں اور ان پر فلاورنگ نہیں ہوتی تو اس کی مہین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ایک تو یہ جو مٹی ہوتی ہے اس کی ذرخیزی کام ہوتی ہے یا پھر وہ بہت زیادہ پانے دیے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پودے بڑھتے رہتے ہیں اور وہ فلاورنگ نہیں لے پاتے تو میرے پودے ماشاءاللہ یہ کافی اچھے ہیں جب دیکھ لیں تو ان پر بہت جال فلاورنگ شروع ہو جائے گی اوکے دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ شکریہ